معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز وجل وصلا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیب حمیب والکتاب المبین انہا انزلناه فی لیلت مبارکة مبارکت انہا کننا موذرین مبارکت انہا کنیم 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 لا إله إلا هو يحقی ويمیت رو ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو يحقی ويمیت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم صلو اللہ علیہ وسلم يا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم يا حبیب اللہ صلو اللہ علیہ وسلم يا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم يا حبیب اللہ اے شافر ومنشہ دی جاہ لے خبر خبر اے شافر امم شہے دی جاہ لے خبر خبر لی اللہ لے خبر میری لی اللہ لے خبر دریاں کا جوشنا بیڑا نا خدا دریاں لی اللہ لے خبر میں دوبا دوبا کہاں ہے میری شاہ شاہ خبر خبر میں دوبا تو کہاں ہے میرے شاہ حلی خبر مجدار مجدار آ کے نہ دوبی دے ہاتھ کے ہوں میں پارا کا دریاں مجدار جوشنا بیڑا دوبا ٹھو نا 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 خدا اورے تو پاسے سبھالو سبھالو میں بھی ڈھوڑا اے میری جا یا رسول اللہ دریاں سبھالا کا جوشنا بیڑا نا 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 خطا میں ڈھوڑا تو کہاں ہے میرے شاہلے خبر میں ڈھوڑا تو کہاں ہے میرے شاہلے خبر مانا کے سبھ مجھے ریبوں نا کارا ہے نزا مانا کے سبھ مجھے ریبوں نا کارا ہے گدا تیرا ہی تو ہے پرمندہ اے درنر کا غلے خبر خبر تیرا ہی تو ہے پرمندہ اے دردر کا غلے خبر خبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ جب فرمانِ تقرب نشان ہے بے شک بروسِ قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی نیت المؤمنِ خیر من عملیہ مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے اللہ کی رضا پانے اور سوا بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں آپ بھی جو اسلامی بھائی ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدین مرکز فیدان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی شب براعات میں حاضر ہیں اور جہاں جہاں اجتماعات میں اسلامی بھائی جمعہیں مدین چینل کے ناظرین سب اپنے حسب حال نیتیں کرتے چلے جائیے اب جس کی جو نیت بنتی ہو وہ اس پر انشاءاللہ کر کے نیت کرے انشاءاللہ کہتے ہوئے اول تاخر اجتماع میں شریک رہوں گا بیان ہے بیان کے بعد مدینی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا جسے آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں جتنا ہو سکے بیٹھی آئیے پھر جیسے آپ مناسب خیال فرمائیں تو بیٹھ جائیے گا جس میں آپ کو آسانی ہو پھر یاد آئے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیے گا نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لئے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان نگاہ نیچی رکھ کر اجتماع میں شارک رہوں اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا دھکا وغیرہ لگا تو سبر کروں گا اسلامی بھائی آئے تو ان کے لئے جگہ پشہدہ کر دوں گا میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا حتی الامکان نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لئے نگاہ نیچی رکھ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا دعوت اسلامی کے جملہ مددی کام بشمل مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا سلو علی الحبیب حضرت سیدنا محمد بن سماک رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے سامنے ایک عابید کی تعریف کی گئی عابید عبادت گزار کو کہتے ہیں چنانچہ میں ان کی زیارت کے لئے چل پڑا میں نے ان کے گھر کو پایا اور دیکھا کہ انہوں نے ایک قبر اپنے گھر میں کھود رکھی ہے اور خود قبر کے کنارے بٹھے ہوئے ہیں میں نے انہیں سلام کیا سلام کا جواب انہوں نے دیا پوچھا آپ کون ہیں میں نے کہا میں محمد بن سماک ہوں وہ بولے وہی جو وعج کےتے ہیں یعنی بیان کرتے ہیں میں نے کہا جی انہوں نے مجھے نصیحت کرنے کی دعوت دی نیکی کی دعوت دینے کی دعوت دی کہ مجھے کچھ بیان کریں کہ بیان کرنے والا وعج کہنے والا اسی طرح جیسے بیمار کے لئے طبیب میں نے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی وعج و نصیحت کی اور کہا کہ کیا آپ اس سے نہیں ڈرتے کہ آپ کی خطائیں بھولائی نہ جائیں گی اور آپ کے گناہ مٹائے نہ جائیں گے پھر آپ کے سامنے کتنی سختیاں ہول لاکیاں تکالیف اور مسائب و عالم ہیں جن میں سے پہلی قبر کی تارک رات پھر حشر و نشر کی تارکی پھر پل سرات کی تارکی پھر عامال کا وزن کیا جانا پھر امیدوں کا منقطع ہو جانا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا غزب فرمانا یہ سن کر وہ شدت سے رونے لگے پھر کہنے لگے کچھ اور فرمائیے انہیں کہا اس کے بعد گناہوں کا باری بوجھ اٹھا کر جہنم کی آگ پر سے گزرنا ہے اور سب سے بھر کر اللہ عز و جلہ کا زجر و توبیخ جب یہ بات ان کے کانوں سے ٹکرائی زوردار چیخ ماری اور قبر میں جاگرے اتنے میں ایک انتیاہی بری عورت قریب آئی ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا اور کہنے لگی ان دو آنکھوں پر میرے ماں باپ قربان انہوں نے عرصہ دراز سے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں شب بیداری کی اور عرصہ دراز تک اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے روتی رہیں پھر اس نے اسے حرکت دی تو دیکھا کہ ان کی روح قفصی عنصری سے پرواز کر گئی تھی خوف خدا عز و جلہ سے ان کا انتقال ہو گیا قبر کی پہلی تاریخ رات کا ذکر سن کر حشر کی حشر و نشر کی تاریخی کا بیان سن کر پل سرات کی دہشت کا بیان سن کر عامال کے وزن کیے جانے کا بیان سن کر اللہ تبارک و تعالی کے غزب فرمانے کا بیان سن کر پھر گناہوں کا باری بھوج اٹھا کر جہنم کی آگ پر سے گزرنا یہ سارے بیانات سن کر خوف خدا سے ان کی روح قفصے ان سری سے پرواز کر گئی میں ان کے گھر سے نکلا تو اچانک حضرت سیدنا سیری سقتی اور حضرت سیدنا ابراہیم من ادھم اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحیمہم اللہ تعالی اور عابدوں کا ایک مدنی کافلہ دیکھا کہ ان کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے مجھ سے پوچھا کیا حضرت سیدنا ابو یزید خواس انتقال کر گئے رحمت اللہ تعالی میں نے کہا جی ہاں پھر انہوں نے ان کے گھر کا راستہ لیا اندر داخل ہو کر انہیں اس قبر سے نکالا جو عبرت کے لیے کہوں یا کس نیک مقصد کے لیے کہوں جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر قبر کھود رکھی تھی اور اس کے کنارے بیٹھے تھے خیر انہیں غسل و کفن دیا گیا اور پھر ان کی نمازیں جنازہ پڑھی گئے جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے اس وقت میں اپنے آپ کو بہت ظلیل و حقیر محسوس کر رہا تھا کہ میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے عبادت ریاضت زہد و تقوی اختیار کیے ہوئے یہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ان کی رقت قلبی دیکھئے ان کا خوف خدا دیکھئے آگے کے جو مراحل ہیں اس کے متعلق ان کی خوف کی کیفیت جب ہم پڑھتے ہیں تو جیسے کہ خود سے گھین آتی ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے لگتا ہے کہ ہم بھول گئے کہ ان قریب ہمیں مرنا ہے لگتا ہے کہ ہم بھول گئے کہ ان قریب نزعہ کا وقت آنا ہے لگتا ہے ہم بھول گئے کہ ان قریب ہماری روح نے نکلنا ہے لگتا ہے ہم بھول گئے کہ ان قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں منوں مٹی تلے تاریخ قبر میں دفن کر کے چلے جائیں گے کوئی پاس نہ ہوگا ہم ہوں گے اور اندھیری قبر ہوگی ہم ہوں گے ہماری تنہائی ہوگی ہم ہوں گے ہمارے عامال ہوں گے لگتا ہم بھول گئے کہ قبر اپنے اندر آنے والے کو دھباتی ہے لگتا ہم بھول گئے کہ قبر کی دیواریں چیڑتے ہوئے منکر نقیر بڑی سختی کے ساتھ سوال کرتے ہیں لگتا ہم بھول گئے کہ جہنم کی گھرکی بھی کھولی جا سکتی ہے لگتا ہم قبر کے سامپ اور بچھووں کو بھول گئے لگتا ہم قبر کی عذاب کو بھول گئے لگتا ہے کہ قیامت کے روز کے اٹھنے کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں پھر وہ محشر وہ قیامت کا منظر حساب و کتاب سورت کا سوا مل پر آگ برسانا تامبے کی زمین حساب و کتاب پھر ایک صدا کہ جب ارشاد ہوگا کہ مجرموں کو اور نیکوں کاروں گناہ گاروں کو ہلک کر دو ایک ہزار میں سے نو سو نینہویں مجرم الگ کر دیے جائیں گے لگتا ہے ہم بھول گئے ہمیں جہنم میں جانے کا حکم ہوتا ہے یا جنت کا مزدہ سنایا جاتا ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوگی کہ ناجہ نے کیا ہوتا ہم بھول گئے میزان عمل پر جب عامال تولے جائیں گے لگتا ہے ہم اس قیفیت کو بھول گئے جس کے نگران حضرت آدم علی نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مشارحی لکھتے ہیں تین گروہ ہوں گے ایک تو وہ ہوگا جو بلا حساب جنت پہ داخل کر دیا جائے گا ایک وہ ہوگا جو بلا حساب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور ایک وہ ہوگا جس کی عامال تولے جائیں گے کھولے نہ حشر میں عطار کے عمل مولا کھولے نہ حشر میں حشر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخش نہ یا عطار کے عطار کے عطار کے عطار بلا حساب اس لازو گزی میں دعا کھول کر دیا مولا جسے کو بخش نہ اب نہیں چھوڑا حساب ہی قبر کا دل سے نہیں نکلتا دل کروں کا کیا جو جھوڑا راز ہو گیا یا رب مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اے شب براعت یعنی نجات کی رات شب براعت منانے کے لیے جمع ہونے والے اسلامی بھائیو کچھ ایسا کرے کہ واقعی ہماری نجات ہو جائے کوئی ایسی کیفیت ہو جائے جی کہ واقعی ہماری نجات ہو جائے کاش آج کی رات جن پر کرم ہو ہمارا بھی نامن خوش تصریبوں میں شامل ہو جائے ہم دنیا کی محبت میں گرفتار گناہوں کی عادتوں کے شکار گویا کہ عادی مجرم بن چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے آئیے میرے میچھو پیارے اسلامی بھائیو ہمارے بزرگوں کے ایسے ارشادات ایسے واقعیات میں آپ کو بیان کرتا ہوں یہ ایسے پور فتن دور میں جہاں جس کو دیکھو دولت کار بنگلہ دنیاوی مستقبل عیش عشرت آسائش اور اسی طرح جہاں جاؤ کویا کے ایک ہی طرح کی باتیں ملتی ہیں ہم ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ جو مدری پھول بیان کرنے کے لئے میں جا رہا ہوں شاید انہیں کارے کان اب یہ باتیں سن نہیں پا رہے دل ہمارے جیسے سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے کچھ مسترکوں کی ہمارے اسلاف کی اللہ کے نیک بندوں کی خائفین کی خاشعین کی متقیین کی کہ وہ مدنی پھول سنتے ہیں اور موت کی یاد کرتے ہیں موت کی یاد بہت ضروری ہے ہم موت ہی کو تو بھول گئے مسئلہ ہی سارا ہی ہے گویا کہ غافل سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم اس بات پر ذہن بنانے کو گویا کہ تیار ہو نہیں پا رہے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں موت کی یاد بہت ضروری ہے موت کی یاد کیوں ضروری ہے میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی اللہ کے انبہ کرو رہ کرو رہ رحمت ہو فرماتے ہیں وہ شخص کے موت جس کے گرنے کا وقت ہو موت کی یاد کیوں ضروری ہے وہ شخص کے موت جس کے گرنے کا وقت ہو مٹی جس کا بچھونا قبر جس کا ٹھکانا زمین کا پیٹ جس کی قیام گا کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی منکر نکیر جس کے ممتحی قیامت جس کا وعدہ گا اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو اس سے صرف صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے وہ صرف اسی کا ذکر کرے اسی کے لئے تیاری کرے اسی کی تدبیر کرے اسی کا منتظر رہے اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے کیونکہ مقولہ ہے یعنی وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی قریب ہے میرے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا مہا سبا کرے سنو اقل مند کون ہے اے اقل مند کہلانے والوں تم بھی سنو اقل مند کون ہے اے سمجھدار کہلانے والوں تم بھی سنو سمجھدار کون ہے اقل مند کون ہے اے مالداروں اے دنیا کے تمام منصبوں پر فائز ہونے کا خواب دیکھنے والوں بڑے بڑے منصبوں پر اے دنیا کی دولت کے پیچھے دورنے والوں ہر 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 اسلامی بھائی اسلامی بھین توجہ کے ساتھ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنے اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا مہا سبا کرے حساب کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لئے تیاری کرے بزرگان دین رحیمہ ہم اللہ المبین موت اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کو بہت کسرت سے یاد کرتے بسا اوقات ان پر موت اور قبر و حشر کی ایسی فکر و خوف کا ایسا غلبہ ہوتا کہ ان پر بے ہوشی تاری ہو جاتی چنانچہ حضرت سیدنا یزید رقاشی علی رحمت علی شافی سے جب کوئی عرض کرتا کیا حال ہے تو فرمایا کرتے ہیں موت جس کا موعید یعنی وعدے کا وقت زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ قبر جس کا گھر کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی ہوں وہ اسی کے ساتھ ساتھ بڑی گھبرار یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو اس کا کیا حال ہوگا یہ فرما کر آپ رکت تاری ہو جاتی حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے کیسے تھے یہ ہمارے بزرکانے تھی یہ کیسے بولتے بولتے بے ہوش ہو جاتے تھے یہ کتے سوتے سوتے رو پڑتے تھے ہمیں سے کیوں نہیں ہیں ہماری یہ کیفیت کیوں نہیں بنتی ہم قبر کا بیان سنتے ہیں لیکن ہماری کیفیتیں نہیں بدلا کرتی ہم عجیب ہو چکے ہیں دنیا کی محبت مال کی محبت نے گویا کہ ہم پر غلابہ پا لیا ہے ہماری عقلوں پر گویا کہ دنیا کی محبت مال کی محبت لمبی امید غالب سی ہو چکی ہے مزید سنیے اسی طرح حضرت سیدہ مالک بھی دینار علی رحمت اللہ جببار سے کسی نے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی فرمایا اس شخص کی صبح کس حال میں ہوگی جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتا نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین واقعی غور طلب بات ہے ہمارے ان بزرگوں کے ارشادات میں کس قدر آخرت کی تیاری کا ذہن دیا جا رہا ہے حضرت سیدنا جعفر بن محمد علی رحمت اللہ سمت رات قبرستان تشریف لے جاتے اور فرماتے اے اہل قبور کیا بات ہے میں پکارتا ہوں لیکن تم جواب نہیں دیتے پھر فرماتے اللہ کی قسم ان کو جواب دینے میں کوئی رکاوٹ ہے آہ گویا میں بھی انہی میں سے ہوں پھر طلوع فجر تک نوافر پڑھتے رہتے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بار اپنے کسی رفیق سے فرمایا بھائی موت کی یادریں میری نیند اڑا دی آئے موت کی یادریں میری نیند اڑا دی میں رات بھر جاتا رہا اور قبر والے کے بارے میں سوچتا رہا ارے کوئی ایک ایسی رات ہماری زندگی میں تو نہیں آئی ایک رات بھی ایسی ہماری زندگی میں تو یاد نہیں پڑتی کہ رات بھر گویا کہ قبر والوں کی یاد کرتے قبر کی یاد کرتے حشر کی یاد کرتے ہاں کاروبار نہیں ہے نیند اڑ جاتی ہے کرزہ چڑ گیا نیند اڑ جاتی ہے آمدنی کم ہو گئی نیند اڑ جاتی ہے خرچے بڑ گئے نیند اڑ جاتی ہے دکان بند ہو گئی نیند اڑ جاتی ہے مندی آ گئی نیند اڑ جاتی ہے ہماری نیند ان چیزوں میں اڑ جاتی ہے ارے کبھی قبر کی یاد میں بھی نیند اڑی ہماری آہ نا قبر کی یاد میں نیند نہیں اڑتی قیامت کے معاملے پر غور کرتے تو نیند نہیں اڑتی حشر کے معاملے پر غور کرتے تو نیند نہیں اڑتی ارے غور کرے بھی تو غور بھی کون کرتا ہے غور کرنے کا وقت کس کے پاس ہے عجیب حال ہے ہمارا اور ان کی کیفیت تو دیکھئے فرماتے ہیں موت کی یاد میں میری نیند اڑا دی میں رات بر جھگتا رہا اور قبر والوں کے بارے میں سوچتا رہا اے بھائی اگر تم تین دن بعد مردے کو اس کی قبر میں دیکھو تو ایک طویل عرصے تک زندگی میں اس کے ساتھ رہنے رہے ہونے کے باوجود تمہیں اسے وحشت ہونے لگے گی اور اگر تم اس کا گھر یعنی اس کی قبر کا اندرونی حصہ دیکھو جس میں کیڑے رہنگ رہے اور بدن کھا رہے ہیں پیپ جاری سخت بدبو آ رہی ہے اور کفن بھی بہت سیدھا ہو چکا ہے ہائے ہائے گوڑ تو کرو یہی مردہ جس و زندہ تھا تو خوبصورت تھا خوشبو بھی اچھی استعمال کرتا تھا لباس بھی امدہ پہنا کرتا تھا راوی کہتے اترا کہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر رکت تاری ہو گئی اور ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی یہ تھی ان کی کیفیت یہ واقعات اس بات کی طرف ہمیں اُبھارتے ہیں ہماری کیفیت کسی ہے ہم کب بدلیں گے ہم کب بدلیں گے ہماری سوچ کب بدلے گی ہماری کیفیت کب ہم کب یہ کریں گے جیسے حضرت سیدہ احمد بن حرد رحمت اللہ تعالی نے کیا فرمایا فرماتے ہیں زمین کو اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی خوابگاہ کو درست کرتا اور سونے کے لئے نرم نرم بستر بچھاتا ہے زمین اسے کہتی ہے اے ابن آدم تو میرے اندر طویل عرصے تک اپنے گلے سرنے کو کیوں یاد نہیں کرتا یاد رکھ میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز ہائل نہیں ہوگی یعنی تجھے زمین پر بغیر گدیلے ہی کے رکھ دیا جائے گا حضرت سیدنا یزید رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ موت تو قسرت سے یاد رکھنے والوں میں سے تھے جب قبروں کو دیکھتے تو قبر کے اندھیرے اور تنہائی کی وحشت وغیرہ کے خوف سے اسے بیل کی طرح چیخوں کی آواز نکلتی تھی ہمارے بزرگان دین سہمے سہمے رہتے تھے ہاں ارے ہماری تو مسکران ٹھیک ہسنے کی عادت ہی نہیں جاتی ہائے پھر خندائے بے جاں میرے لب پر آیا ہائے پھر خندائے بے جاں میرے لب پر آیا ہائے پھر بھل گیا راتوں کا وہ رونا تھی ہائے پھر بھل گیا راتوں کا وہ رونا تھی سہمے سہمے رہتے تھے ہمارے بزرگ ایک روایت میں حضرت سیدہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی چالیس سال تک نہیں ہسے راوی کہتے میں جب ان کو بیٹھا ہوا دیکھتا تو یوں معلوم ہوتا کہ گویاں قیدی ہیں جسے کردر اڑانے کے لئے لائے گیا ہو اور جب وہ گفتگو فرماتے تو انداز یہ ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں اور جب وہ خاموش ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھرک رہی ہے اس قدر غمگین اور خوف زدہ رہنے کا جب سب پوچھا تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ نے میرے باز ناپسند دیدہ عامال کو دیکھ کر مجھ پہ گزم کیا اور فرما دیا جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا آہا کسرت عیسیہ ہائے خوف دوزک کا آہا کسرت عیسیہ ہائے خوف دوزک کا کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا تھا پیدا نہ ہوا ہوتا قبر و حشر کا سبر ختم ہو گیا ہوتا ختم ہو گیا ہوتا آہا سل بے ایمان کیا ختم ہو گیا ہوتا تجاہ اور ہوتا آہا ختم ہو گیا ہوتا اور ختم ہو گیا کاشت کے میری ماں نے مجھ کو راجنا ہوتا کاشت میری ماں نے مجھ کو راجنا ہوتا اگر واقعی قبر و حشر کی صحیح یاد آ جائے نا یہ شعر ہمارے قلب کی گہرائیوں سے نکلے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو راجنا ہوتا کیا خوشی ہو یا خوشی ہو دل کو چند زیست سے یہ چند دنوں کی زندگی سے دل کو کیا خوشی ہو کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے سن لگا کر کان آخر موت ہے ارے جسے مرنا ہے وہ یوں جیتا ہے وہ یوں جیتا ہے اس کے جینے کا انداز کیا یوں ہوتا ہے یہی تجھ کو دنہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر دھوکے میں ڈالا کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے سن لگا کر کان آخر موت ہے بے ببا دنیا بے مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہو کا شکار بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہو کا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھے جار جا کر ہی رہے گی یاد رکھے گر جہانے سو پرستو چیپی میں قبر میں ترہا قیامت تک رہے جب فریشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا موت آئی پہلوہ بھی چل دیئے خوبصورت نو جوا بھی چل دیئے تب تبا دنیا بھی میرے جائے گا تیرا زور تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا بنا ہوتا تیرا کچھ نہ کاما ایک اثر مایا تیرا پبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھ میں ہنکیڑے مکوڑے بے شما یاد رکھ میں ہوں تیری کھوڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں سنوا ہر شطر پڑی میرے اندر تُو اگلا آئے گا سب چلے جائیں گے مگر آئے آئے اہے اے پھل میں اڈا میں دیکھنے والوں کیا بنے گا نرم پیسر آئے خرمیں گی جائیں گے تجھ کو پرشے خاک پر تر پر نہ آئیں گے خبر اندھیری قبر میں جب جائے گا خبر اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے ارتحہ گھبر رائے گا کام مالو سن بہارا آئے گا خبر اندھیری قبر میں جب جائے گا قبر میں تیرا قفن پھٹ جا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے قبر میں کی دل تجھے کھا جائیں گے قبر میں تیرا قفن پھٹ جائے گا یاد رکھنا سکھ بدن پھٹ جائے گا تیرا ایک ایک پانے تک جھڑ جائے گا خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا اپل کر آنکھ بے بے جائے گا ساتھ اتھڑ کر قبر میں رہ جائے گا ساتھ بیچو قبر میں گر آ گئے کیا کرے گا بے عملگر شاہ گئے ساتھ بیچو آج بھی قبر میں آتے ہیں ابھی دو دن پہلے مجھے دو دن پہلے مجھے کسی نے میل کی ہے جنگ اخبار کی کٹنگ میل کی ہے ایک پاکستان کی کسی شہر کے اندر ایک شخص کا انتقال ہو گیا اسے جب دفن کرنے کے لئے قبرستان لے گئے جب قبر کھو دی گئی کیا دیکھتے ہیں قبر میں ساپ اور کیڑے ہیں اب کیا کیا جائے دوسری طرف کھو دی گئی تو دیکھا ساپ اور کیڑے ہیں آخر کار رہ نمائی لے کر جب اس مردے کو اسی ساپ اور کیڑوں والی قبر میں دفن کیا گیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے ساپ اس کی لاش سے ایسے لپٹے اور اس کی لاش کے ایسے دو ٹکڑے کر دیئے جیسے آرے سے لاش چیر دی جاتی ہے ساپ بیچھو قبر میں دلگر آ گئے کیا کرے گا بے حمل گرچہ گئے بے مفادونی یا حمد کر اے دیمار تو اچانک موت کا ہوں کا جیہاں موت اچانک آتی ہے کیا آپ بھول گئے بھول گئے سونامی انڈونیشیا میں آیا کیا بھول گئے کس طرح اچانک موت آئی اور خبر کے مطابق اس آفت سے گیارہ ممالک میں مرنے والوں کی تعداد دو لاکھ بیس ہزار سے زائد تھی دو لاکھ بیس ہزار کتنے ممالک گیارہ ممالک اس زلزہ اس سونامی توفان اس سونامی سیلاب سے متاثر ہوئے اس قدر انڈونیشیا میں آیا تھا ہم پچھلے دنوں نیپال گئے تھے نیپال کے ایک شہر گئے تھے اس شہر میں سائل سمندر کے کنارے پر اشتماع تھا پتا چلا تھا کہ یہ سونامی کا توفان یہ اس جگہ پہ بھی آیا تھا اور بستی کے بستی بہا کر لے گیا تھا مگر کنارے پر موجود مسید اس وقت بھی آباد تھی اور جب ہم گئے تب بھی آباد تھی وہ سب لیکن بستی کے بستی اڑ گئی اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچانک موت آ جاتی میں پچھلے دنوں امیر علیہ السنت کا اوڈیو بیان یہ اوڈیو بیان ہے امیر علیہ السنت ہے کیسی ٹھے ابھی پچھلے ہفتے میں سن رہا تھا اموات سے عبرت حاصل کیجئے یہ کیسی ٹھے میں آپ کو دکھا رہا ہوں مختت المدینہ نے اس کو شایع کیا ہے اموات سے عبرت حاصل کیجئے اوڈیو بیان ہے برا عبرت والا بیان ہے برا عبرت والا بیان ہے اسے مختت المدینہ سے حاصل کر کر اسے ضرور سنی ہے ایک مرتبہ یہ مجھے یاد پر تحمیل سنت کا گلزار حبیب کا بیان ہے بڑی عبرت ہے جب میں نے یہ بیان سنا تو بالکل ایک منفرید بات ایسے ذہن میں لگی کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگ موٹر سیکلوں پر انتقال حدثہ ہو جاتا تھا تو آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو موٹر سیکل چلاتا نہیں ہوں تو چلو مجھے لگے کہ چلو موٹر سیکل پر ہی موت آئی نہ میں فلا کام دو کرتا نہیں ہوں تو چلو فلا پر موت آئی نہ لیکن اس ان دنوں باب المدینہ صدر کے علاقے کے اندر بم پھٹا تھا دھماکہ ہوا تھا وہ نیا نیا واقعہ تھا دھماکے کا اس وقت کئی ہلاکتیں ہوئی تھی اس کے متعلق متعلق امیر لے سنت نے بیان فرمایا تھا کہ اب کیا کرو گے اب نہ تم موٹر سیکل چلاتے ہو سائیکل چلاتے ہو کچھ بھی نہیں چلاتے ہو بازار جاتے ہو سڑک میں جاتے ہو بم پھٹتا ہے مر جاؤ گے کہاں جاؤ گے اے سوت کھوڑو سوچو اے رشوت کھوڑو سوچو اے حرام روزی کے پیچھے بھاگنے والوں کہ بس پیسہ چاہیے کسی صورت پیسہ چاہیے کسی صورت پیسہ چاہیے بس جہاں سے بھی آئے تم کو خالی باتیں کرنے آتی ہیں ہم کو سمجھاتے ہیں تم کو خالی باتیں کرنے آتی ہیں پیسہ ہی تو سب کچھ ہے ماز اللہ حرام سے پیسہ کماؤ جھوٹ سے پیسہ کماؤ رشوت سے پیسہ کماؤ سوچ سے پیسہ کماؤ قتل و غارت گری کر کے پیسہ کماؤ چوڑی ڈکیتی کر کے پیسہ کماؤ بطے لے کر پیسے کماؤ تاوان اقوا بڑا ہے تاوان کا کام کر کے پیسے کماؤ تمکیاں دے کر پیسے کماؤ ہر جاؤ پیسہ آنا چاہیے ارے بھول گئے مر جاؤ گے تو یہ پیسہ کہاں لے جاؤ گے اگر توبہ کیے بگر مر گئے تو کیا بنے گا تلافی کیے بگر مر گئے تو کیا بنے گا درست ہو چائے کبھی غیبت کرنے والوں درست ہوچو اے چکل خورو تم بھی سوچو اے برمازیوں تم بھی سوچو اے ماں باپ کے نا فرمانو تم بھی سوچو اے گانے باجے سننے والوں تم بھی سوچو فلم اے ڈرامے دیکھنے والوں تم بھی سوچو اے ملاوٹ کا مال بیچنے والوں تم بھی سوچو اے بے پردگیاں کرنے والی ہو تم بھی سوچو شعور کی نافرمانیاں کرنے والی ہو تم بھی سوچو اے بدکاریاں کرنے والو کرنے والی ہو تم بھی سوچو جواں کھلنے والے کھلانے والو اڈے چلانے والو تم بھی سوچو شراب پینے والو شراب پلانے والو شراب بنانے والو شراب کے اڈے چلانے والو ان کی سرپرستی کرنے والو تم بھی سوچو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے کسی انداز سے بھی آ سکتی ہے ذرا امباد کی شرح تو دیکھئے امباد کا حال تو دیکھئے صرف آپ کو جنوری ایک دو ہزار چودہ سے جون تیرہ دو ہزار چودہ اس سال دو ہزار چودہ کی اگر میں آپ کو بتاؤں دل کی بیماری جی ہاں دل کی بیماری سے بھی لوگ مرتے ہیں اب سوتے جائیے بتانی مجھے کس طرح موت آ جائے دل کی بیماری سے مرنے والوں کی تعداد دو لاکھ تیرانوے ہزار چار سو پندرہ ہو چکی ہے اس چھے ماہ میں کینسر سے مرنے والوں کی تعداد دو لاکھ شیالیس ہزار آٹھ سو بیالیس تمباکو نوشی سے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ ستاون ہزار چار موٹا پے کی بیماری ایک لاکھ ستاون ہزار چار سو پندرہ فالچ کے مرض میں مبتلا ہو کر سر سٹھ ہزار تین سو تریپن سانس کی بیماری میں پچپن ہزار پانچ سو بہتر مختلف حادثات میں ارتالیس ہزار سات سو اٹھاون شراب پی کر چوالیس ہزار آٹھ سو اٹھاون زیابی تیس کے مرض میں مبتلا ہو کر بتیس ہزار چھے سو چونسٹھ نمونیاں سے ستائیس ہزار پانچ سو پچھتر گردے فیل ہونے سے انیس ہزار آٹھ سو بیاسی خون کے عمرہ سے پندرہ ہزار گیارہ خودکشی کے ذریعے سولہ ہزار پانچ سو ستاون نشے میں ڈرائیونگ سے پندرہ ہزار ایک سو چھے سٹھ تمام منشیات کے استعمال سے گیارہ ہزار دو سو سترہ مخصوص منشیات کا زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے چھہ ہزار سات سو انتیس گولی وغیرہ لگ جانے سے یوں قتل ہو جانے سے پانچ ہزار ایک سو چھپن پیدل چلنے والوں میں دو ہزار دو سو ترالیس دوبنے والوں میں ایک ہزار سات سو چھپن آگ سے جلس کر ایک ہزار پانچ سو ستر غزائی قلت کا شکار ہو کر ایک ہزار دو سو ترالیس گریل تشدد میں چھے سو پچپن بستر پر لیٹے لیٹے سگریٹ پیتے پیتے مرنے والوں میں تین سو پچاس بستر سے گر کر ہلاک ہونے والے دو سو سر سٹ درخت گرنے سے ہلاک ہونے والے چھا سٹ آسوانی بجلی سے گرنے آسوانی بجلی گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعدہ سنتی سے تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تو چھے ماہ کی میں آپ کو ریپورٹ بیان کر رہا ہوں جو مختلف ذرائع سے نیٹ کے ذریعے نکال کر مجھے دی گئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ چھے ماہ اور اگر تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں نا تو تمباکو نوشی سے ہلاک ہونے والوں کی تعدہ سالہ نہ پچاس لاک ہے ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعدہ سالہ نہ تیرہ لاک ہے بجلی کی پیداوار کے دوران آلودگی سے ہلاکتوں کی تعدہ سے اسی ہزار سے ایک لاک پندرہ ہزار تک ہلاکتیں پتا چلتی ہیں کینسر کے سبب ہلاکتوں کی تعدہ دو ہزار بارہ کی ریپورٹ کے مطابق بیاسی لاک ہے ایٹی ٹو لیک ٹو پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ٹو میلین لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ٹریفک حادثات تیرہ لاک مختلی بیماریوں میں چہتر لاک دل کا دورہ پرنے کے سبب سرسٹ لاک ایٹس کی بیماری کی وجہ سے پندرہ لاک ڈائیریہ کے سبب ہلاکتوں کی تعداد بیس لاک جلنے والوں کی تعداد سالانہ ایک لاک پچانوے ہزار یہ ایک فیگر ہے بڑھ بھی سکتا ہے گھٹ بھی سکتا ہے ہمیں جو ملا ٹرینوں میں ہلاک ہونے والے ٹرینوں کے حصے میں جہاز کے حصوں میں ہلاک ہونے والے زلزلوں میں ہلاک ہونے والے ہلگ ہر طرف موت ہی موت ہے ہر طرف پیجل چلتے چلتے موت آ سکتی ہے بستر پر لیٹے لیٹے بہائی بستر پر لیٹے لیٹے گیرا مر گیا پیسٹر پہ لیٹے لیٹے سگرٹ پی رہا ہے جل کر مر گیا دل کا دورہ پڑا انتقال ہو گیا ہٹ فیل ہو گیا فالج کا دورہ پڑ گیا فالج کا ٹیک ہو گیا گھر کی چھت گر گئی گھر کی دیوار گر گئی اتنی اتنے ذرائع موت کے ہر طرف موت ہی موت ہر طرف گویا موت ہی موت گھر سے نکلو تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں گھر سلامت پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے آدھا ایک گھنٹہ لیٹ ہو جائے بچہ تو مابا کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسے حالات ہیں اتنی موت دیکھتے ہیں میرے پیاروں میٹھے سلام بھائی اتنی موت دیکھتے ہیں اتنی موت سنتے ہیں دھماکوں میں عجیب و غریب حالت ہے ہر طرف گویا کہ موت ہی موت ہے جنگ و جدل ہے تباہی ہے پھر بھی موت کی تیاری نہیں ہے پھر بھی مرنے کی تیاری نہیں ہے پھر بھی نماز کی طرف نہیں آتے پھر بھی گناہ اسے باز نہیں آتے پھر بھی سود اور رشوت نہیں چھوڑتے آئیے خوفِ خدا پیدا کرنے کے لئے آپ کو کچھ عذابوں کا بیان کرتا ہوں جہنم میں غی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں یہ وادی زانیوں شرابیوں سود خوروں جھوٹے گواہوں ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لئے ہے حضرت سید ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی وآلہ نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے عزدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس عزدہے کی دو چتیاں ہوں گی دو چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہری لہنے کی نشانی ہے اور وہ عزدہہ اس کے گلے کا طوق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبروں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال تیرا خزانہ ادا کر دو پوری زکاة ادا کرو زکاة کے پوری کیلکولیشن اس کا پورا حساب کتاب لگائیے اور صحیح زکاة ادا کیجئے وقت پر زکاة ادا کیجئے ایک گھنٹہ نہیں ایک منٹ بھی لیٹ مت کیجئے زکاة ادا کر دی اگر کسی پر زکاة فرض ہو چکی ہے اور اسے زکاة ادا نہ کی یا اب تک نہیں ادا کی اور فرض ہو چکی ہے گھر کر لے شرابے پینے والے اور ہیروین اور چرس کے کش لگانے والے بدکاری اور جوئے کے اڈے چلانے والے سنیے سنیے حضرت سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو شراب پی لے گا چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور قیامت کے دین اس کو جہنم دوزخیوں کے پیپ کی نہر میں سے پلایا جائے گا امیر المومنی مولا علی کررہ مولا تعالی وجہ الكریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کوئے میں شراب کا ایک قطرہ گیر جائے اور اس پر منارہ تعمیر کیا جائے میں اس منارے پر اظہار نہ دوں اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گیر جائے پھر وہ دریا خوش ہو جائے اور وہاں گھاس اگ آئے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چڑھاؤں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہئے حضرت سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لئے جنت کے دروادے کھل جاتے ہیں اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا فرما بردار ہو تو اس کے لئے جنت کا ایک دروادہ کھل جاتا ہے اور جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لئے جہنرم کے دروادے کھل جاتے ہیں اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا نافرمان ہو تو جہنم کا ایک ہی دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو کیا پوراں معافی مانگ لیجئے اپنے ماں باپ سے راضی کر لیجئے اپنے ماں باپ کو منع لیجئے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے اپنے ماں باپ کو اول ہاؤس میں داخل مت کیجئے اپنے ماں باپ کو خدمت کیجئے اپنے ماں باپ کی اطاعت کیجئے ماں باپ کی جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے اطاعت کیجئے فرما برداری کیجئے راضی رکھیے ماں باپ کو ان کی دعائیں لیجئے ماں باپ کی اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لئے دعائیں مغفرت کیجئے حضرت سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھریوں کے مثل تھے جن میں سام بھرے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا جبرائل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں حضرت سیدن ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا اور اس کو اپنی پیٹ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لئے جہنم کا توشہ بن جائے گا اے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین مختلف مقامات پہ جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیو جلدی کیجئے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اللہ سے معافی مانگ لیے اللہ برا کریم ہے برا رحیم ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے وہ رحمان ہے وہ سبحان ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ رحمت والا ہے سچی توبہ کر لیجئے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے توبہ کی تین شرائط ہیں اعتراف جرم اپنے جرم کا اعتراف کر لے میں نے گناہ کیا میں نے غلطی کیا میں مجرم ہوں ندامت افسوس اور عزم ترک یعنی گناہ چھوڑنے کا عزم ہم نہیں جانتے پیارے اسلامی بھائیو ہم اگلا لمحہ جی پاتے ہیں یا نہیں ہم رمضان و مبارک کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں نہ جانے آئندہ کو شب براہات ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہم نہیں جانتے ہلاکتوں کے انداز ہلاکتوں کے واقعات ہلاکتوں کی ایوریج ان کی تعداد آپ دیکھیں تو سہی کس طرح لوگ مر رہے ہیں کس طرح لوگ مر رہے ہیں کیا آج ابھی اسی وقت ہمیں توبہ کرنے ہی لینی چاہیے یقینا یقینا کر لینی چاہیے سچی توبہ عزم ترک کے ساتھ کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا تو آئیے سچی توبہ کے ساتھ یہ نیت کرتے ہیں سچی نیت کرتے ہیں پکی نیت کرتے ہیں آج کے بعد میری کوئی نمات قضا نہیں ہوگی ماں باپ کو نہیں ستائیں گے جو سود میں مبتلا ہے نیت کر لیں سود کا کاروبار چھوڑ دیں گے جو رشوتوں میں مبتلا ہے نیت کر لیں کہ رشوت کا کام کا چھوڑ دیں گے اے جھوٹ کے عادی آپ بھی توبہ کر لو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے سچ بولیں گے غیبت نہیں کریں گے چگلی نہیں کریں گے بدنگاہی سے بچیں گے گانے باجوں سے بچیں گے فن میں ڈراموں سے بچیں گے سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے کر لیجئے پوری ایک مٹھی داری چہرے پر سجانے کی بھی نیت کر لیجئے آؤ آج تو کر لو کہ داری ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام مندانا بھی حرام پوری ایک مٹھی داری ہونی چاہیے اللہ توفیق نصیب کرے اور ہمیں پوری ایک بٹی داری والے بھی بنیں سر پر عمامے کا تاسہ جانے والے بھی بنیں اور فیشن کو چھوڑ کر غیروں کی فیشن کو چھوڑ کر محبوب کی سنتوں بھرا لباس اپنانے والے بنیں مدنی کافلوں میں سفر کرنے والے بنیں مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بنیں یہ جب تک اچھی صحبت ہمیں میسر نہیں آئے گی پھر ہوگا یہی کہ وقتی طور پر ایک خوف پیدا ہوگا لیکن پھر بات وہیں کے وہیں آکا رک جائے گی مستقیل تبدیلی اور مضبوط تبدیلی کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماہول اختیار کیجئے مدنی کافلوں میں سفر کیجئے میں مشورہ دوں آپ ماہ رمضان کا اتقاف ہی کر لیجئے مدینہ مدینہ ہو جائے گا پورا ماہ رمضان آئے ہے رمضان واہ رمضان واہ رمضان جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعتین قید کر لیے جاتے ہیں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے نیکیاں کمانے کا سیزن آ رہا ہے آ جاؤ اتقاف کا مہینہ آ رہا ہے تراوی کا مہینہ آ رہا ہے روزوں کا مہینہ آ رہا ہے عبادت کا مہینہ آ رہا ہے خوشش کیجئے ایک رمضان زندگی اتنی گزر گئی یہ رمضان اللہ کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ اتقاف کے نام پر گزار دیجئے پورا رمضان وہاں آخری اشرے کی نیت کر لیجئے کہ آخری اشرے کا اتقاف کر لیں گے امید رکھو کہ آپ اتقاف کریں گے کون کو نیت کرتا ہے جس کو نیت بنتی ہے وہاں اٹھائے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو ہم جو توبہ کرتے ہیں ہم جو نیت کرتے ہیں اس پر استقامت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی اور ابھی جو میں نے بیان کیا اس میں کافی مواد آپ کو مردے کے صدمے رسالے سے میں نے بیان کیا یہ رسالہ مقتبت المدینہ پر نئی عبو تاب کے ساتھ آ چکا ہے اس میں اتنا اتنا مواد ہے قبر و حشر کی حوالے سے اس کو تو کئی بار پڑھے بندہ اصلاح کی بہت صورت بن سکتی ہے تو یہ سے مقتبت المدینہ سے حاصل کریں گے جو حاصل کرنے کی نیت کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیے وہ پڑھیں گی بھی اس کو تقسیم بھی کریں گے سلوالحبیب سلوالحبیب سلوالحبی بھی کریں گے